ہم نے سب سے ریکویش کری تھی لیکن چود ریفریندر سنگھ جی کھلاڑیوں کو ساتھ آ کر پارٹنگ رہتے ہوئے اس میں کھلاڑیوں کے قیس آوارڈ کو درست کروانے کا کاری اطلاف ہے جو بہت جیدہ پیسے کی کپیٹی سبزنیر اور جنیر میں کی گئی جی اور ہم نے مل کر کے دو دن پروگرام کی اٹھ پاک پاچھت سے ہزار لوگوں کے اس میں جیند اور دوہ تک کے اندر اور اس سمیں ہم اچھا سے بات کر کے چوہگر گریندر سنگھ جی نے کھلاڑیوں کو حق موقع سوارڈ رہنیاں کام کیا اور ہمارے بیچ میں ساتپال ملک جی جو پورا گورنر سن کر کے آئے ہیں ان کو بھی انتہادی سے یہاں پر پاہوانے کے دینا دینے کے لیے آنے پر سمرتن دینے کے لیے دوسری باری ہاں پر آئے ہیں ان کا ہم بہت بہت دنیا بات کرتے ہیں دوسری بار پہنچ کر منوں کو ہماری بین پر سمرچن دینا کے لئے لہونا اور اپنا جان سمرچن دینا بیٹھا جی بیٹھے ہو پید کھڑے دینا سارے بیٹھے ہو جی بیٹھے ہو جی بیٹھے ہو سر اتنے بار تھوڑے کو آمدھے بیٹھے ہو کاؤ جی بیٹھے جو اپنا ہی تو اس دین دنشان میں نکال کر کے پہلو آنے میں سمرچن دینا کے لئے پہلو دو رہا ہے آپ کا ہم تیرے دن سے شکریہ لے کرتے ہیں ایک بار سمیت مرے لگائے گے انکال انکال جے جوان جے کسان جے بہوان انکال بہت بہت دنیا جو آپ سم کا بہت دیس سے آگر کے ہماری بہنگ بیٹھے کو آپ نے جو اپنا سمرتن دینے کا جو کاریے کیا ہے اور ان کے بعد میں چودری بیراندر سنگ جی کو بھولنا چاہتا ہوں وہ آئے اور اپنا بیچار رکھیں چودری بیراندر سنگ جی بجمال بہت دین بیراندر دین بیراندر سنر دین بجرم موسیقی 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 محلاؤں کی کشتی کسی بھی راشتی اصطر پر پرانتی اصطر پر یا دنیا وشت اصطر پر ہوتی نہیں تھی اور ہمارے دیش میں یہ سارا 20-23 سال پرانا آپ کو یاد ہوگا باستر چندگی رام جی بہت بڑے نامی پیروان ہوگئے ہیں اپنے سمانے میں ان کی بیٹی نے پیل کی تھی اس کام میں آس آنے کا اور کب یہ پیلوانی کی شروعات ہوئی تھی اور اس کے بعد جو ہمارے دیش میں جن کو ہم یہ کہتے ہیں ہمارا سماج بڑا ککیا نوسی ہے کاندر ویٹیو ہے عورتیں اتنا لنبا گونگٹ نکال کے اپنا جیون ویعتید کرتی ہیں چیار آدمی بیٹھے ہوں تو وہاں کھڑی نہیں ہوتی اور کشتی کی تو بات ہی چھوڑو ہماری بیٹیوں نے اس دیش کی بیٹیوں نے جب یہ معلوم ہوا کہ بائلاؤں کی کشتی انتراشتی اس طرح پہ ہوتی ہے تو یہ میدان میں آئے اور میدان میں تو اور بھی بہت آئیں لیکن یہ جو بھی بھوتیاں ہیں آپ نام لیتے ہو جانسی کی رانی کا لکشمی بائی کا آپ نام لیتے ہو کہ یہ جو ناسا کے اندر ہماری ایک مہنگئی چاولہ کلپنا چاولہ یہ کھڑ آپ کے کی نسان نہیں ہے نام بولنی چیلی آبی بتا دوں میں اور ہماری جس نے شکشہ جگت میں کرانتی پیدا کیا آج سے چھو سال مہاراشتر کے اندر کامیتری بھولے یہ تھوڑے سے نام ہے تھوڑے سے اوٹ دول ہو گئے دو چاہے اوٹ جوڑ دو گئے لیکن ان بیٹیوں نے سب مانت کی بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے کو کچھ اوپر اوٹھنا پڑے گئے باتوں سے دیش میں دوسرا دیش کو یہاں پر حملہ کرے تب ہمارے کو فوجی یاد آتی ہے اور سٹیشن پر بھی کھڑے ہوں گے تو فوجیاں کی گاڑی آری ہے پوری خواہو ان کو علوا خواہو مطانی کیا کیا اور لڑائی ختم ہونے کے مہینے بعد دو مہینے بعد بہی بھیر فوجی کسی بڑے دفتر میں چلے جائے اپنے کام کے لیے تو ان کو پہچاننے سے ان کا یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو مہلاو کے بارے میں جانا اس دیش نے اولمپک کے اندر آج تک جتنے میڈر دیتے ہیں اوکی کو چھوڑ کے کیونکہ اوکی تو ایسا کھیل ہے جس میں گیارہ آدمی کھیلتے ہیں ایک ایک آدمی نے جتنے میڈر جیتے ہیں اس اولمپک میں اس میں سب سے زیادہ میڈر جیتنے والی ہماری بیٹیاں ہیں یہ اس سے بڑی فکر کی رات جندا بات اور یہ لڑائی لڑنے کا بھی زمانہ ہے سمیہ بدل رہا ہے جب بہلائیں پہنچ میں لڑاکو ریجمنٹ میں افسر بن سکتی ہیں اوپر سے بم گرانے والے ہوای جاجوں کی پائلٹ بن سکتی ہیں تو کھیل جگت نے بھی ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں اپنی طاقت کا اپنے ویویک کا اپنے سامرس کا اپنی بدھی کا کیونکہ آج کا کھیل صرف طاقت کا نہیں ہے یہ بھی ضروری ہے میرے کو ایک پہلوانی آن ہے آج سے 35-40 سال پہ لے وہ بھلگڑ کی طرف کے تھے اسے تھکڑا پہلوان میں نے دیکھیا نہیں اپنی زندگی میں کھنٹ کا تھا چھٹا تھا آہ آہ نیترپا لیکن شبتی اتنی تھی کہ میں نے کسی پہلوان نہ نہیں دیکھی لیکن جو چلاک پہلوان ہوتا وہ اس نے گیر لیا کرتا اس کو ہرا جیتا تھا کیونکہ وہ بھائی بھدھی کا استعمال شاید کم کرتا تھا ہماری بیٹیاں جو ہیں انہوں نے انتراشتی جگت میں دنیا کے دکھشے کے اوپر اگر اپنا نام بڑھایا ہے تو اپنی شکتی کا آپ لوگوں کے سمرکھن کا اور اپنی بھدھی کا یہ تین چیزیں ملکے یہ شکتی بڑھی ہے جس نے دنیا میں ایک نیا اتحاس رکھا یہاں تک کھیل سنستاؤں کی بات بھائی میں یہ بات کبھی بگے رہ نہیں سکتا کسی نے کسی کھیل سنستاؤں کا بڑا بنا دیو وہ ایک بڑھ بڑھ کے پھر ترگلیت اتنی بھی ہیں چاہے مہاراشتھ میں ہے چاہے پنجاب ہے وہ ان فیڈریشن کو بھی اپنے حساب کے آدمیوں کی بنا دے اور پھر ان نے کوئی باتا نہیں حران بھی لاتے تو ہل نہیں سکتے کیونکہ سارے آدمی نیچے ان نے بیٹھا رکھے یہ صرف کشتی کی بات نہیں یہ ہر کھیل کی بات ہے اور کون لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اس پہ تین طرح کے آدمی ایک تو ہمارے جیسے راج بھی تھی اور ایک بڑے بڑے افسر اور ایک بڑے پیسے بڑے تین ہی ہے چوتھا کوئی ہی اور یہ جو تین ہے بھارت سرکار کو اس دیش کے بندی جیمیوں کو اس دیش کے لیے سنگھرش کرنے والے لوگوں کو جو انقلاب زندہ بات کی بات کرتے ہیں ان کو اس بات پہ بھی اپنی سوچ کو جولت کرنا پڑے گا کہ یہ جو کھیل ہیں ان کی جو فیڈریشن ہے یہ صرف کھلاڑی چلائیں دوسروں کا کوئی فتر نہیں ہونا چاہیے اور ان کو ایک ادھا کھلاڑی بھی پورا ہاں کیونکہ کیونکہ ایم پی لے کی ایم پی کی پھوک لاغ رہی و دو بھی اور طرح ساراں لاغ جائے ہیں لیکن صحیح طور پہ ان سنسطہوں کو اگر پرچیت انترک چلی کے طریقے سے چلانا ہے ان سنسطہوں کو کھلاڑیوں کی اپنی شکتی سے کھلاڑیوں کو اس پہ لے کے آنا ہے تو کسی بڑے افسر کی ضرورت نہیں ہے کسی بڑے راج نتیق لوگ کی ضرورت نہیں ہے کسی بڑے کنجی پتی کی ضرورت نہیں ہے کھلاڑیوں کو سوپی جائیں اور جب کھلاڑیوں کو جب سوپی جائیں گی تو یہ جو گھٹنا ہی ہوتی ہیں میں بھی کھلو میرا ہوں اس لیے میرے کو پتا ہے چاریس سال سے منہ بھی بڑھا ہوں تھے کہ آپ کا بڑی کے پردان بڑھ جاؤ دیش کے میں مدھا میں تو پڑھتا نہیں لیکن میرے کو تمہاری بابتیں ساری پتا ہے کہ یہ کمچہ کرنے کے لیے ہوتی ہیں کسی نیتا کو بھی پکڑ کے لے کے آتے ہیں تو کچھ چلاک آدمی اس سنسٹھا پہ کمچہ کرنے کی بات سوچ کے آتے ہیں تو میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس لڑائی کو یہ ہمارے سممان کی لڑائی ہماری عزت کی لڑائی ہے اور یہ میں نے جیسے نام دیا بھارت کی بڑی مہلاوں کا جو آج یہ نئی پیڑی کی ہماری بیٹیاں ہیں جو دیش کی دولت ہیں جو دیش کا ایک قسم سے میں یہ کہوں کہ دیش ان پہ گھر کر سکتا ہے جب میں یہ کہوں کہ ان بیٹیوں کی وجہ سے ہمارا نام ہے کوئی یہ کہنا کہ میرے تیرے نام چالیا ہے یہ نہیں ہے میرے کو یہ بھی پتا ہے جب ہاکی میں لگاتار بھارت گولڈ میڈل جیت کے آتا تھا اولمپک میں تو ہاکی کے کھیل سے دوسرے کھیل کی بات نہیں ہوتی تھی لیکن جب سے دنیا کے نقشے پہ ہمارے پہلوانوں کا آگمن ہوا ہے اور اس میں ہمارے جو پھرش پہلوان ہیں وہ بھی انہوں نے بھی دنیا میں ایک نئی روشنی پیدا کی اس دیش کے اندر میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہمارا سمات جاگروم سمات ہے وہو کو جب رومٹ کرنے کی ضرورت ہے لیکن ماں باپ کو تب پتا لگتا ہے کہ نہیں میری بیٹی دھگڑی ہو کے دنیا میں کشتی میں نام کما سکتی ہے تو اس کو اسی طرح بھیج دیتے کہ جاؤ مڑو کشتی اور دیش کا نام روشن کرو تو اس لیے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں آپ سے اتنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے کسان آنڈوگر آپ نے حیصلے تک آپ لے کے گئے کسان آنڈولن کا فیصلہ اس بات کا پرتیق ہے کسان آنڈولن کا فیصلہ اس بات کو دکھاتا ہے کہ کسانوں کو ایک پنک لگتی کسان آنڈولن کا فیصلہ ورنہ تو کسان کا آنڈولن میں نے اور بھی دیکھیں کئی گھنڈے کا کسان ایجیٹیشن کرتا ہے تو جہاں کپاس ہوتی ہے اس کسان کا کوئی وہ کہتا ہے نہ یہ تکڑنے والوں کا کپاس وڑے کچھ کرے تو گھنے والا کہہ گئے تو کپاس وڑوں کا یہ ایک ایسا آنڈولن تھا جس میں کسان کے مند میں یہ بات آئی کہ یہ آنڈولن نہ تو گھنے کا ہے نہ کپاس کا ہے نہ گیو کا ہے یہ آنڈولن تو میری دھرتی بچانے کا ہے میری بھووی کو بچانے کا ہے اس لیے ہی سا آنڈولن کے اندر اتنی چھکتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کن بیٹیوں نے جو شروعات کی ہے یہ بھارت کی وہ فششت ناغیت ہے ان کی وہ اکشان ہے کہ سارا دیش ان کے ساتھ چڑے گا سارا یو اپ سمات ان کے ساتھ چڑے گا کیونکہ انہوں نے انتہار سرچا ہے انہوں نے میرے کو ابھی تک یاد ہے یہ بتائے گی یہ ساٹھ چی دو انار سوہا کی باتیں یہ دیش بھکھا مر رہا تھا تارے پھیل ہو گئے ایک بھی میڈل نہیں آیا تھی پڑھ کے تھی نام بدنام ہو گیا تھی تو وہ جو فوچی تھی اس میں پہلا نام اگر اس میڈل میں کسی نے دیا تو ہماری بیٹی نے دیا تاکہ یہ تو کہا کہ ایک سب پسیس کروڑ کے دیش میں ایک تو آیا اور دوسرا بیرکھال میں پیڈمنٹن میں آیا تھا پیوی سندوق کا تو جب آکار پڑھتا ہے تب تو بیٹیاں یاد آتی ہیں اور جب خود بنتی ہے تو ان کے ساتھ درو بیمار اور درو بیمار کی یہ سنگیا کہ آج کوئی میں ابھی بات کرنا تھا ان سے کہ کسی پہ کوئی ایف آئی آر درج ہو اور اس کی انتظار کرے جاؤ ارے اس سرکار نے تو جہاں بیٹی کا آپس میں جڑھڑا ہوتا ہے دائی ورس کا طلاق کا اس میں ٹائم بے رکھتا ہے چاہ چھے مہینے کوشش کرو ایک لیچے میرا کٹھے ہو جائیں وہ بھی ختم کر دیا ہے کہ نہیں کوئی کوشش کی دروت نہیں جو آپس میں رہے جلدی کرو ارے وہاں تو جلدی کر رہے ہو اور یہ سرکار کی کوئی بات کرنے کو تیار نہیں کوئی بلس کا عدی کاری اس کو یہ تیار نہیں اور یہ چیزوں کا حساب دے رہا پڑتا ہے یہ اتنی آثار نہیں ہے ہماری بیٹیا اس دیش کی سب پتا ہے اس دیش کی دولت ہے اس دیش کے ہیرے ہیں یہ اور یہ نیائے کی بات کریں یہ انصاف کی بات کریں اور کئی کہتے ہیں یہ بترکار ساتھی بھی کیا ہوں گے یہ کہتے ہیں کہ اب تو راجنیتک دل آنے لگے ارے بھائی میں تو شروع سے ایک بات کا سمر تھا کیا چاہے کسانہ دولن ہو چاہے بیٹیوں کے حقوں کی بات ہو اور چاہے یوان کی بات ہو چاہے کسانہ دولن ہو بنا راجنیتی کے تو کوئی حل نکلتا ہی نہیں اور راجنیتی میں آپ یہ بھی آئے ہویا آدھیا جی میں ان کو بھی ایک بات کہنا چاہتا ہوں یہ تو اس چیز کے میری بات کو مانتے ہیں لیکن میں کسانیوں نے ان کے بھائیوں کو بھی یہ کہتا ہوں کہ باسٹ پرسنٹ کے آپ کی آبادی باسٹ پرسنٹ لوگ کھیتی سے جڑے ہوئے اور آپ اوروں سے مانگو کانگریس کی سرکار آئے کانگریس سے مانگو جندہ بات بردہ بات بیٹے پی کی آئے جندہ بات بردہ بات ارے اپنائے راز بڑھا لے باسٹ پرسنٹ ایک دے ہو جاؤں میں صرف اتنی بہات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مانگے سے کچھ نہیں ملتا پردہ دھنٹر کے اندر اپنی شکتی کا پردرشن ہونا چاہیے اور شکتی دب ہو جب آپ میں ایک داؤں آپ کے وچاروں میں سہمتی ہو اور بیچار کی سہمتھی میں یہ نہیں کہتا کہ یہ انیس بول رہا ہے یہ اکیس بول رہا ہے یہ دس بول رہا ہے میں بیچاروں کی سہمتھی اس بات کی کرتا ہوں کہ راج نیتی اور وہ بھی پردہ ہماری بیٹیوں کے لیے نہیں نہ ہر اُس یوہ کے لیے ہیں ہر اُس یوہ کے لیے ہیں ہر اُس یوہ کے لیے ہیں اُس یوہ کے لیے ہیں جس کے پیچھے کوئی طاقت نہیں ہوتی ان کے پیچھے تو اتھا طاقت اور جس دن یہ کہیں گے کہ اور طاقت کی ضرورت ہے آپ دیکھنا یہاں لاکھوں لوگوں کا جواب ڈاؤں گا اس دیس سے آواز اُٹھے گی ایک آواز اُٹھے گی کہ حقوں کی لڑائی ان بیٹیوں نے لڑی ہے لیکن پردہ تکر میں وہ حق اتنے سامنے آ گئے ہیں کہ لوگوں نے سوچ لیا ہے کہ ہم ان حقوں کی لڑائی کو اب کبھی تیچھے نہیں ہٹنے دیں گے اس لیے میں آپ سے یہی بات کر کے کئی بات یہ بھی کہتے ہوگے کہ بردرسک تو بیجے بھی نہ ہے آیا نہیں یہ جو میں پچاس سال ہوگی اس راج نتی دندے میں 1912 میں چناو رہا تھا تو جیسے جو اچھی ہاتھ دے گئے ہم ہاتھ نہ پڑھ کے بتا دے میں یہ جو باشا بولتے ہیں ان کو بھی جانتا ہوں میں میں نے کہا میں بی جے بھی میں رہ کے اور کسان کی لڑائی لڑوں گا جو خلاف کسان ہے وہ کہنے لگے نہ اسٹیفہ بھی مگر پھر کیا میں رکھو وہ پٹلا جائے گا کس بات کا اسٹیفہ اور پھر مگر دے بھی دوں گا پھر کیا جائے سورے کا دعا میں یہ بات میں یہ بات اس لئے کہہ رہا ہوں کہ میں جس پارٹی میں بھی ہوں لیکن میں بیٹیوں کے ساتھ ہوں ان کے سنگھرس کے ساتھ اور کوئی بھی ایسا راشتی دل یا کوئی ایسی پارٹی نہیں ہو سکتی جو کسانوں کی آواز اچھانے کو کہے کہ ہم اچھا سے بھی ہیتا ہے جو ہمارے نوجوان فیڈی کی بیٹیوں کے ہتوں کی لڑائی لڑنے کی بات ہو تب کوئی یہ کہے گئے یہ جاد روح یہ جاد روح سماج کی نشانی ہے اور جو جو سماج آگے بڑھے گا آپ دیکھنا یہ طاقت اور آپ کو بلدے گی یہ طاقت آپ کی طاقت ہے اسی لئے دوبارہ بھی اس بات کو سوچ لو کہ راجنیتک منچ پہ اپنے آپ کو جمانہ شروع کر دو یہ پرنام سنگی یہ اس بات کا ثبوت ہے لیکن میں تھوڑا سا یہ بات ضرور کروں گا کہ جیسے وید کے نام تھا فیروان کا وید لہاں نیتر پال تھوڑا سا کم استعمال کرتا تھا کسان ہی ان کے بھائیوں سے کہو گا کہ پورا دماغ کا استعمال کر کے ایسی راجنیتک شکتی بڑھ کے آؤ کہ آپ کے حقوں کی لڑائی یہ لڑائی لمبی نہیں چلے گی پھر پھر تو آپ نے فیصلے کرنے ہیں اور آپ کے فیصلے کسانوں کے حق میں ہوں کھیتی کرنے والے کبیرے بھر کے حق میں ہوں گریب کے حق میں ہوں آج گریب کہاں کھڑا ہے یہ ساری طاقتیں اکتھا ہو کے اکتھا ہو کے جب لڑے گی تو انصاف ملے گا اور انصاف بھی جلدی ملے گا یہ کیا ہے ایف آئی آر پہلے تو سپریم کورٹ سے حکم آئے کہ ایف آئی آر کرو میں پہلے بات بتا رہا ایف آئی آر ایف آئی آر کے بعد پھر یہ آئے کہ ابھی ثبوت نہیں بیان نہیں بیان جس نے لینے انس کا کام ہے یہ آپ ہمارے کو یہ سمجھ دو کہ ہمیں ان چیزوں کو گیان نہیں کسی چیز کو بھی اکتاڑا کسی چیز کو لمبا خیجنا اس کے اندر کسی نہ کسی کا فارت ہے اس لئے ہمارے کو سمجھ دو سمجھ دو سمجھ دو ہا آپ بندی آپ بتا دو سمجھ دو ایک ایک منتا ایک منتا آپ بندی آپ کے ساتھ سمجھ دو موسیقا 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 میں بلانا چاہتا ہوں ستپار ملک جی کو پورے گورنر جو اپنے بے باک آغاز کے لئے جانے جاتے ہیں بے باک مران لگائیں گے انتلاع جنہا باک جنہا باک جنہا باک جنہا باک جنہا باک جنہا باک ہمارا بیچ میں کسان لیتا گرنام سنگھ چنونہ جی وائے اور ایک منٹ اپنے وچاہ رکھیں چار منٹ جی پاس منٹ گرنام سنگھ چنونہ جی ہمارے بیچ میں ماننی ہے گورنر صاحب ہے منٹری کی بیٹھے ہیں کسان لیتا بہت سے بیٹھے ہیں یہ جو کہنا انہوں نے بہت ٹائنگ لگ جائے گا میرے سنواننی ہے پہرمال بھائی سامنے بیٹھے سارے بھائیوں بچوں ہماری بیٹھے ہیں ہمارے میڈیا ہمارے بھائی ساتھیوں سوال ہے جنم سے تکرانے اور جنم سے تکرانے کی کشمتہ کسی کسی میں ہوتی ہے سب میں نہیں ہوتی ہے پرمال بھائیوں نے سب کو دی نہیں ہے اور سب سے پہلے ہم سلوٹ کرتے ہیں اپنے پہلوانوں کو جنم نے بے رہم سرکار کیا گئے آواز کھڑے کی ہمت دکھائی ہم سلوٹ کرتے ہیں جو ہمارے بیچ میں ہیں جنم نے سرکار کے سامنے اس وقت بہرنے کی ہمت کی جب کسان زڑک پہ بیٹھا تھے انہوں نے درستے اس وقت میں بولنے کی ہمت کی جس کو سرکے بھی ہماری ہمیں کانت کا کی ہے پھلوانوں حملے پہ بیچوں نے پہل پھولی اور آج نتیجہ کیا ہے نتیجہ ہے کہ ان کے پیچھے ساتھ جیسے ایک لڑکی بول رہی تھی کہ مکری جی میں بول رہے تھے مرانگر جی کو آپ بھی بولنے میں تو آپ کے بیچھے بھی سی بی آئی لگ جائے گی آپ کے بیچھے بھی ایڈی لگ جائے گی ارے ساتھیے سمجھو آج کے ٹائم میں میں تو کرنا مرانگر صاحب سے پہلے اس لیے بول رہا ہوں سمجھو اس مدے کو ایک ہزار لوگوں کی ایک ہزار نتاو کی فائلے کیار ہے جو بول لے گا کسی پہ ایڈی کی ریڈ ہوگی کسی پہ سی بی آئی کی ریڈ ہوگی کون بچائے گا اس دیس کو اس دیس کے بچائے کی ضرورت ہے اس دیس کی جنتا اگر ان کی لوگوں کو کوئی ساتھ کھڑ جائے جو آباد اٹھانے والے ہیں اگر ان کی پیتھ کے پیچھے پہ اس کی جنتا کھڑ جائے تو آج سرکار کو چھکایا جاتا ہے میں لمبا دہم نہیں لوں گا بس میں اتنا کہنے چاہتا ہوں کہ جو بھی دیس کو بچائے کے لیے آگے آئے گا ہم اس کے ساتھ آج رہے ہیں اور ایسے تیمبرالی حالی میں مرے پر لگوانے نہیں آتی نادرے پر تیمبرالی کام کرنا آتا ہے اگر اس میں کہیں قربانی دینے کی ضرورت بھی پڑی اگر پرناتوں نے سفاگے دیا دیس کو بچائے کے لیے اپنے سواج کو بچائے کے لیے اگر کہیں قربانی بھی دینے کی ضرورت پڑی تو وہ بھی پرناتوں سے مانگے میں سب سے پہلے میں ساتھیوں اس کے ساتھ اکسندیس بھی دینا چاہتا ہوں گا ابھی جو مطری جی بات کرے تھے تیسان کو راجنے کے لیے آگا چاہیے تو اس کا حال نہیں ہے کیوں حال نہیں ہے بارہ ساتھے بارہ مہینے سے بڑھے دیکھے ساتھے ساتھ سو موپے کو سہید کرایا اس کے بعد میں صورت کیا ہے وہی قرآن دوارا آئیں گے وہی قرآن دوارا آئیں گے بس ڈیلے ہو گیا لیٹ ہو جائیں حاصل کیا کیا اگر آپ نے ستہ میں پیٹھے ہوئے تو وہ قرآن بڑھانے والے جو آج کرنے ہیں وہ آپ کے چرنوں میں ہو آپ قرآن بڑھانے ہوگے جب آپ قرآن بڑھانے ہوگے آپ پرکس کے بڑھانے ہوگے آپ پنجی پتی لوگ ستہ میں بڑھتے ہیں تو پنجی پتی اپنا پچھتے بڑھا رہے ہیں اس لیے دیس کی راجنیتی کو اگر بدلنا ہے تو دیس کے اندولین کاریوں کو راجنیتی میں رہنا پڑے گا جو جانوارنے کے لیے تیار ہے جو پیسہ وارنے کے لیے تیار ہے تو کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے ان سب لوگوں کو ایک منچ پہ اکتھا کر کے اس دیس کے راجنیتاؤں سے لگنے کی ضرورت ہے ان راجنیتاؤں سے لگنے کی ضرورت ہے جو دیس کو بیچ رہے ہیں ساتھیوں اسی کڑھی میں اندولین کاریوں کا ساتھ دینے کے لیے قرانتی کاریوں کا ساتھ دینے کے لیے قرانتی کاریوں کو ایک منچ پہ اکتھا کرنے کے لیے سرکار کا اپنا دباؤ بنانے کے لیے اسی کڑھی میں پچھتے تریب کو پچھتے نہیں کو خطر دور میں ایک تمچائت رکھی ہے حریرہ کی طرف سے جس میں ماننی ہے ستیبان ملک جی ان کو ہم بلا رہے ہیں ان کو سمبالت کرے کر کو شاپ آتے گا سرکار کسی گرمیج میں ہمت رہے کسی بھلکھے میں ہمت رہے کبھی پنگا لینرن سے کبھی سی بی آئی بھیج کے جاتے ہیں کبھیل کی سپورٹ نہیں کھوستے ہیں کبھیل کا ملکار کھوستے ہیں سارے گیسے میں کوئی گورنر آپ نے دیکھا جس کا ملکار چھنگ کیا ہو آپ نے دیکھا لیے گھر پہ جاگے ایک چھوٹی جی کٹیے میں بیتے ہوئے چھوٹے بھلکھے میں بیتے ہوئے ہمارے سے پرداستنے ہوگی ہر اوسو آدمی کے ساتھ کرنے میں جو دیس کے لیے لگے سادھیا میں بھرنٹی کرنے جاتا ہوں اپنے جو ہمارے گا کے خلالی ہیں ان کے بھی ان پکشمیں اس بنچائت میں جو ہے جو پیتلا دیں گے خلالیوں کی پیتھوے کھڑے ہیں خلالی ہے میرا نورید ہے کہ چاہے ان میں سے ایک آدمی آئے چاہے ان میں سے سارے لوگ آئے پچیس تاری کھٹکڑ دول اور چار تاری مدلانہ مدلانہ میں اسٹیڈیم ہے وہاں پہ وہاں پہ سم نے بنے پوچھنا ہے آپ جتنے ہریانہ سے اس کے باہر کے لیے آسکتے ہیں کسی کو کوئی بہتنے ہوگی ہیں جتنے زیادہ سے زیادہ بھائی آئے جتنے انہیں بیکھڑے میں جتا ہوں گے پچیس تاری کھٹکڑ دول پہ اور چار تاری سونی پچینے میں مدلانہ جگہ ہے اس کے سٹیڈیم پہ سب ہی بھائی پہنچے اور اس کے ساتھ ہی میں ایک بار پھر گورنان صاحب کو یہاں کی پہلوان بیٹنے پہ ایک بار پھر سنوٹ کرتا ہوں اور سارے دیس میں جو قرانٹی کاری ہے جو نہیں ہے وہاں لوگ اب سب کو سنوٹ کرتا ہوں ایک بار پھر جلیواز جی برنام جن تردونی جی اور اس کے بار پورو کوروڑنر ستپار ملک جی آپ سے روبرو ہوں گے اپنچا روکھو سا اور ہماری جمال کچھا سب کو سپس آریا لیکن بینش ہوگا ساتھ چھوڑنر اور ہماری سہیوگی ملک جائر گنجان کی کیا موسیقا 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 آئے ہو تو اس نے کہا مجھے اپنی اور ارجن کی دو لوگوں کی ہماری جان بچ دو چکے مجھے پتا ہے کہ تم سارے مردوں کے خلاف ہو چکی ہو اور تم دنیا کے سارے مردوں کو برباد دیکھنا چاہتی ہو اور تم ایسا چاہو گی تو یہ ہو جائے گا لیکن ہم دو بہتوں کرپا کر دیں اگر ان بچیوں کے ساتھ زیادہ جاتی ہوئی تو پتہ نہیں کتنی بربادی کے بعد یہ مانگ ماننی پڑے گی ان کے جو آج نہیں ماندے ہیں چوہدری مرندر سری جی نے میری پارٹی ڈیجو پی بتا دی میں تو جس دن گورنر بنا تھا اسی دن پارٹی سے تعلق ختم ہو جاتا ہے میرا کوئی تعلق نہیں ہے اور زندگی میں اس طرف کبھی بے پھونگا نہیں میں تو اس گڑائی میں کوڈ پڑا ہوں جس میں ان کو بے دخل کرنا ہے جس میں ان کو ہٹانا ہے اکیلے پلواما کا جو میں نے رہ سے اٹھگاٹن کیا ہے اگر اسی کو لے کے ہم گاؤں گاؤں چلے گئے تو یہ پھیل گیا ہے ٹی بی پہ تو اس کو نہیں آنے دیا تھا ڈیجو پڑا ہوں نے اسی دن شام کو یہ پابندی لگا دی تھی کہ پلواما کے معاملوں پر ایک لائن نہیں جانی چاہیے لیکن یہ ہمارے بچے وہ کرتے ہیں اس سوشن کے لئے گھر گھر چلا گیا ہے ہر آدمی پوچھرا کہ اچھا ہمارے بچے مروا دیا انہوں نے صرف اپنی راجمیتی کے بھی کوئی جانچ نہیں کی اس معاملے میں اور میں نے یہ ہی کہا تھا کہ یہ ہماری کہ یہ تو اسی تو جیبے ہو جائیں گے ان کا پتہ بھی نہیں چلے گا کہاں چلے گا اور یہ بچیوں کے ساتھ جو انہیں آئے کر رہے ہیں یہ سر پہ چڑھ کے بھوڑے گا یہ جب گھروں میں جائیں گے سب جگہ لوگ ان سے پوچھیں گے کہ ان بچیوں کا کیا کر رہے ہو ان پہ کوئی جواب نہیں ہوگا اس لیے میں جو بھی بی جو بھی سے جڑے ہوئی لوگ ہیں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی جان بچانی ہے تو ابھی سے دواؤ ڈالوں کے ان بچیوں کے سوال کو مان لیں کہ ان کی مان کو مان لیں ان کا اپنان نہ کریں میں نے دیکھا رات میں جب یہ بارش میں وہ اپنے لیے تختیں لنگواری تھیں تب ان کے ساتھ پولیس کا جو وہاں تھا وہ بہو شرما تھے لیکن یہاں تو سب پرشاشن میں شرم ختم ہو چکی ہے سرکاروں میں تو ہوئی چکی ہے لیکن جنتہ نے ابھی بچی ہوئی ہے اگر یہ لڑائی جنبی سے ختم نہیں کی اور ان کی باتیں نہیں مانی گئی تو یہ بہت دور تک جائے گی اور جیسے کسانوں کے مام لیں معافی مان کے کانون واپس کرنے پڑے اسی طرح سے مات ہی مان کے ان بچیوں کی مان مان نہیں پڑے ہیں ابھی تو میں تو کوئی راجمیتک بات کرنا میں چاہتا ہوں میں جب پردان منتری جی سے ملنے گیا کسانوں کے مام لے پہ اور میں نے انہیں کہا ساتھ یہ چھ مہینے سے پڑے ہیں ان سے اب تک بات نہیں ہوئی ہے کچھ بات چیت ہو جائے ان کو کچھ لے دے کے نفتا کیجئے تو مجھے چلے جائیں گے ساتھ کیوں فکر کرتے ہیں مجھے دوسہ آیا میں نے کہا ساتھ اس کو جانتے نہیں ہو آپ جس سے لڑ رہے ہو اس کے بارے میں جانیوں کہ لڑ کس سے رہے یہ بھی جانتے ہو یہ کھن کی بیٹیاں ہیں میں نے کہا کہ یہ جو سکھ لوگ ہیں یہ تین سو سال نہیں بھولتے ہیں ان کے گروہ نے اپنے چار سال زادے کٹوا دیئے تھے لیکن سمجھوتا نہیں کیا تھا یہ ایسے ہی نہیں جائیں گے اور ہمارے والے تو اکبر کی قبر کھوڑ لائے تھے یہ تو تیسرے مہینے رات کیلے پر چڑھے رہتے تھے ان لوگوں سے گڑا لی جاتا ہے ان لوگوں سے بات چیت کر کے نصرہ ہل کیا جاتا ہے تو ان بچیوں کا بھی دیئے میں جان لینا چاہیے سرکار کو کہ کن کو ستا رہے ہو کن کو دکھی کر رہے ہو ان کے ساتھ وہ لوگ ہیں جو کتنی دور تک چلے جائیں گے اور آپ کو برباد کر دیں گے میں یہی پراثتنا کروں گا کہ ان کو سرگوڑ دی آئے اور یہ جلدی سے جلدی ان کی مانگ مانگیں ابھی میں جب یہ میڈل جیت کے آتی ہیں ایک تو میں آپ کو بتاؤں جب یہ گوڑیاں پہ کھڑی ہوتی ہیں اور تیرنگا لہرائے جاتا ہے راستگام گایا جاتا ہے تو ہر آدمی کے بدن میں ایک جھوڑی ہو جاتی ہے لیکن اس وقت ان کی جات نہیں پوچھتے ہو کہ یہ دس میڈل لائی ہیں تو اس نے کتنی کس جاتی کی اب ان کی جات پوچھ رہو شرم آنی چاہیے تھی ان کی کوئی جاتی نہیں ہے ان کی ایک ہی جاتی ہے کہ بیش کے بھی یہ ہیں اور بیش کے لئے انہیں مہیند کر کے نام اور سمان کم آیا تو کچھ احسان مانو اور اس کی بھرپائی کرو ان کی بات مان کے میں بہت لنگا ورشن کرنی کی ستھوٹی میں نہیں ہوں میری طبیعت بھی ٹھیک ہے پہروں میں چھوٹ ہے اس کے بعد جو میں ویل چھوٹ لے کے دو بار آ چکا ہوں اور آتا رہوں گا تو یہ سی بات نہیں ہے پر میں بچیوں کو یہ آشوس کر دینا چاہتا ہوں کہ کچھ مات کرو آپ بیٹھے رہنا کھانا کھاتے رہنا یہ پورا دیش آپ کے ساتھ کھڑا ہے جب یہ سوال کے اوپر سے اتر جائے گا تو آپ دیکھ لینا لوگ ان کے بنگلوں میں گھوچ جائیں گے اور یہ کوئی مزبیک کی ہے بنگلہ کیونکہ اس کی ضرورت ہے ان کو کیونکہ دنی چھوٹ میں بھاگ جائے گا تو میں انت میں آپ کو بچیوں کو آشوس کرتا ہوں کہ کسی قسم کی کو یہ ضرورت ہو میں گورندر سنگی ہم پوری طرح آپ کے ساتھ ہیں اور کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور چوڑی صاحبان آپ سارا دن تاس پیٹھتے اس سے بہتر ہیں یہاں آکے بیٹھ جائے گا اور وہ راجہ آپ کی اپنے میں یہ اکتہ ہے ٹھیک ہے؟ اچھا صاحب جی؟ یہ ٹھیک ہے بہت رہا ہے بہت رہا ہے بہت رہا ہے ڈیالا جید ہے ٹھیک ہے